کسی نے ایک سوال کیا کہ جو وسوسے شیطان دل میں دالتا ہے دالتا ہے جو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو جو انسان خود سے نہ سوچے سوچ کرے سوچا کرے اس کے دماغ میں تھوٹس آئیں تو وہ یہ وسوسے کسی کو بتائیں تو کیا اس پر گناہ ہوگا یہ مکہ میں بھی یا دوسری جگہ بھی اس کا کیا رول ہوں دیکھئے خیالات اور وسوسے میں ڈیفرنس ہوتا ہے میں نے جو کہا کہ خیالات لانا برے دل میں بری بلاننگ کرنا مکہ کے اندر کریں گا حرم کے اندر کریں گا تو گناہ گار وسوسے یہ برے خیالات ہی ہوتے ہیں لیکن وسوسے وہ برے خیالات جو آ جاتے ہیں اور برے خیالات وہ خیالات جو آپ لاتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے وسوسے آپ لاتے نہیں کبھی بھی اس لیے برے خیالات اور وسوسے کو الگ لکھنا پڑتا ہے لیکن میں نے کامن بول دیا جب لیکچر میں تو وسوس سے وہ برے خیالات ہیں جس کو آپ لاتے نہیں ہیں یہ اللہ کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں یہ رسول کے بارے میں آ سکتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں آ سکتے ہیں یہ دوسرے مومن کے بارے میں آ سکتے ہیں یہ بیوی کے بارے میں شکے گنجن اس میں آتے ہیں کہیں پتہ نہیں ایسی ویسی ویسی تو نہیں ہے یہ اولاق کے بارے میں آ سکتے ہیں میری تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے میری پیچھے پلاننگ کرتی کسی کے بارے میں آسکتے یہ بری خیالات ہیں جو شیطان ڈالتا ہے یہ خیالات انشاءاللہ حرم میں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ خیالات آپ کو حرم کے علاوہ بھی آئے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کریں گا ٹھیک ہے جو خیالات آپ لائیں گے مکہ سے نکلتے ہو تو اب ان کیا کریں گے بیس ریال ٹکا دیں گے اس کو آدمے تو پھر اپنا پارسل وہ دال دیں گے یہ رشوت کا پلاننگ کر رہے آپ ہوتا ہے نا لوگ جو واپس آتے ہیں تو فلائٹس میں لوگوں کو رشوت دے کے بائے گا اندر دالنے لگا آپ ہرمیں پلان کر رہے ہیں کہ رشوت دینے حلال نہیں آپ نے لائنا ہے خیال آپ کو رشوت دینے ہے کہ وسوس سے آتے سمجھا آپ کو کسی آفیسر کو دیکھ وسوس سے آتے اس کو بہتے رشوت دینے یہ وسوس ہے اس کا اللہ پکڑ نہیں کریں لائے آپ نے خیال برا تو برے خیال آنا جس کو وسوسے کہتے ہیں یہ کہیں بھی آئیں انشاءاللہ پکڑ نہیں چونکہ آپ لاتے نہیں ہیں لاتے نہیں اور عام حالت میں خیالت آتے بھی ہے اور لاتے بھی ہے تو پکڑ نہیں ہے حرم کے اندر اگر آپ لائیں گے تو گناہ دار سمجھا تو لہذا وسوسوں کا عمل آئی اب سوال یہ تھا وسوسوں کو کسی کو بتانا کیا گناہ ہوں گا بتانا نہیں ہے جو برے خیال آتا ہے حدیث کے اندر بتائی عمل کرے تو گناہ مل جاتا ہے تو دیکھئے وسوسوں کو کسی کو بتانا تاکہ اس کا حل نکالے جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں وسوسوں کو بتانا کیسا آپ کسی عالم کو بتا رہے ہیں کہ میں کوئی اسے سے وسوس جاتا ہے تاکہ اس کا حل solution اس کا علاج آپ تلاش کر رہے ہیں پھر کوئی ہے کسی مفتی کو بتا رہے ہیں یا آپ نے کسی کو سوال کیا مفتی کو اور مفتی نے اس سوال کو چھاپ بھی دیا کتاب میں تو بھی آپ گناہ کرنے چونکہ اس سے کہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہم لیکچر ریکارڈ کرتے کوئی لائف پوچھ لیتا ہے کوئی اس کو میں جواب دیتا ہوں اس کو بھی گناہ نہیں آگیا لیکن خود کی وسوسے اس نے پوچھا ہوں اس کو بھی گناہ نہیں چونکہ اس نے مسئلہ دریافت کیا جس سے میں نے جواب دیا تو کئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ایسے وسوسے جو آپ کو آتے ہیں آپ اگر کسی کو بتاتے ہیں یہ حرم میں آؤ یا غیر حرم میں آؤ انشاءاللہ اس کا گناہ آپ کو نہیں ہے اور اگر یہ وسوسے آپ کو آتے ہیں اسے دالے کے خیال ہے آپ کا خیال نہیں آپ برا خیال رکھیں پھر بولے غلط بات لیکن ایسا وہ سوچا جو کسی کو نقصان کا ہو سکتا ہے کسی کی عزت اچھاننے کا ہو سکتا ہے کسی کی دل میں شک پیدا کر دیں گے جب آپ اس کو بولیں گے تو مت بولیے پھر اس لئے کہ پھر یہ بھی گناہ ہو جائیں لہذا کسی کو علم کے لیے بتانے میں انشاءاللہ جس کوئی حج نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ